اسلام علیکم اور ہمارا فورتھ روزہ ماشاء اللہ سے تو یہ ہے کہ ابھی ہوں ہیں تھری اوک لکھ اور میں آمنا کو سکول سے لنے جا رہی ہوں اس کے بعد میں گھر جاؤں گی اور آج آپ کے ساتھ جو نے مزی مزی کی لیشز جو نے آج ہوں جو میں نے افتانی بھی بنائی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو بس ابھی میں سکول جو نے پہنچنے والی ہوں اور آمنا کو پک کروں گی اس کے بعد ہم گھر جائیں گے سب سے پہلے جی میں نے یہ انرجی بوسٹر جو نے ڈرنک بنایا تھا یہ سب کو ماشاء اللہ بہت پسند آیا ہے اور اس میں کچھ فورٹس ڈالتے ہیں جس طرح کے سٹو بریز اس کے بعد میں اس میں کھجوریں ڈالوں گی یہ اجوا کھجوریں ہیں آپ کو پتہ یہ سوفٹ ہوتی ہیں تو ان کو میں نے پہلے واش کیا تھا اس کی گھٹلیاں نکال لیتی ہیں اور اس میں جو اینا ایک بڑے سائز کا اور ایک میڈیوم سائز کا بنانا میں نے ایڈ کیا تھا ساتھ ہی میں نے جو اینا فریش ملک ڈال دیا تھا کول فل فیڈ تھا میرے پاس اور اس کے بعد میں نے اس سب کو بلینڈ کر لیا تھا شیک بنانے کے لیے تو یہ جو اینا انرجی بوسٹر ڈرنک ہے یہ آپ افتاری کے ٹائم پی سکتے ہیں ویسے بھی آپ صبح کے ٹائم بھی پی سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی بہت ماشاء اللہ مزے کا ہے اب میں نے لے لی ہیں کچھ پادام کاجو اہروٹ ان سب کو میں نے جو اینا گرینڈر میں گرینڈ کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں شیک میں اور آپ اس کو بلینڈ کر لیں میں نے پاودر شیپ میں ڈالا تھا کیونکہ یہ جو اینا جلدی سے مکس ہو جاتا ہے اور بچے بھی آرام سے پی لیتے ہیں تو اس کو میں نے ون سے ٹو میرے اس کے لیے گرینڈ کیا گرینڈر میں یہ جو کافی گرینڈر ہوتا ہے یہ وہ والی ہے اور اب میں اس کو میں شیک میں ایڈ کر دوں گی اور اس سب کو بلینڈ کر لوں گی اچھا کیونکہ میں ہلدی بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں شکر ایڈ نہیں کی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں شکر ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک ہے اس کے بعد جی ون ٹیپل سپون کے برابر میں نے کشمش لی ہے وائٹ والی اور یہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس سب کو اچھا سا بلینڈ کر لوں گی یہ ریڈی ہو جائے گا تقریبا میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے دودھ جو ہے وہ آپ اپنے پسند کے مطابق رکھ سکتے ہیں جتنے گھر میں لوگ ہیں جتنے لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں کم یا زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ جو میرا جگ ہے یہ تقریبا 1.5 لیٹر کا ہے تو میں نے بنایا تھا تقریبا یہاں 800 ملی لیٹر اس کی کونسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہوگی لیکن اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ اور دودھ جو نا وہ ایڈ کر لیجئے گا اس کو میں سائٹ پر نہ رکھ دوں گی بھی تیار کر کے اور افتاری کے ٹائم میں اس کو دوبارہ سے شیک دوں گی اور پھر سرف کروں گی تو یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا تھا میں نے تو اس میں پیسنلی شکر ایڈ نہیں کی اور یہ بالکل صحیح میٹھا تھا کیونکہ سٹو بریز بھی تھی اور اس کے بعد کھجورے بھی تھی تو اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں ہمارے تو ماشاءاللہ سب نے بہت پسند کیا بیٹی نے بھی ہسپنڈ نے بھی میں نے بھی ہمیں بہت ماشاءاللہ سے اچھا لگا تھا آپ سٹو بریز کی جگہ کوئی بھی اور فروٹ جو نا وہ یوز کر سکتے اب جناب میں بنانے لگی ہوں فروٹ چارٹ تو میں نے ایک انار لے لیا تھا اس کے سارے سیڈز میں نے نکال لیے تھے تو اس کے بعد کچھ گریپس تھے ایک ایپل تھا ایک پیر تھا کچھ سٹو بریز تھے دو کیوئی تھے تو ان سب کو اب میں کٹ کروں گی اور انشاءاللہ فروٹ چارٹ رہنا وہ ریڈی کروں گی اچھا آج میں نے بنانا نہیں ڈالا کیونکہ میں نے ملک شک میں ڈال دیا تھا انرجی ڈرنک میں تو اس لئے میں نے بنانا ایڈ نہیں کیا یہاں آمنہ ماشاءاللہ میری ہیلپ کر رہی ہیں اور انہوں نے لی تھی بوٹل اس کو فیل گیا تھا پانی سے اور اس میں جامع شرین ڈال رہی ہیں اس کے بعد ڈالنگے دوک ملنگا اور یہ ماشاءاللہ آمنہ ہندازے سے ڈال دیا لیکن بہت ماشاءاللہ مزے کا بنتا ہے ہم اس میں شگر ایڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے لیکن ایکسٹرا ڈالنے سے بہت زیادہ لائک میٹھا ہو جاتا ہے مجھے اتنا زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگ شگر ایڈ نہیں کرتے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے تھے ٹو ٹی سپون جو ہے نادوک ملنگا یعنی بیزل سیڈز اور کیونکہ ابھی افطاری میں تقریبا سوا گہنٹا تھا تو یہ آرام سے سوک ہو گئے تھے تو یہ بہت آسان سی ہے ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے اگر آپ بنا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں پانی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی پسند ہے ہم تو پیسنلی ایڈ نہیں کرتے ہیں ہاں جب میرے حسپن بنا رہے ہوتے ہیں وہ شگر لازمی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ میٹھا یہ ڈرنگ پسند ہے کیونکہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کنٹرول کروں اور زیادہ میٹھا اور زیادہ نمک ہم لوگ یوز نہ کریں تو ایک ہیلڈی وے میں ساری چیزیں بنائیں تو یہاں پر آمنہ ایک شیک دے رہی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہے اور بس یہ ڈرنگ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے آز کے میں آمنہ کو سپروائز کر رہی تھی تو اس لئے میں جو نا فروڈ کی کٹنگ ابھی دوبارہ سے کھا رہی ہوں فینش نہیں ہوئی تھی میری تو یہاں پر میں ایپل کارٹ رہی ہوں اس کے بعد کچھ گریپس ہیں چھوٹے والے سائز میں تھے یہ یہ کچھ ڈالنی ہے اور اس کے بعد کیوئی کٹیں گے اور ہمارا فروڈ چارٹ جو ہنا ڈی لائٹ اور ماشاءاللہ کلر فل تیار ہو جائے گا یہ سب ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں میں کیا کرتی ہوں جو رات کا فروڈ چارٹ لیفٹ اوور ہوتا ہے اگر ہو تو یہ ضرور نہیں ہوتا کہ لیفٹ اوور ہو لیکن جب ہوتا ہے تو میں صبح کی ٹائم نا سہری میں اس کو یوگرٹ میں ڈال کے کھاتی ہوں ویسی ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سہری میں یوگرٹ جو ہنا وہ ضرور کھاتے ہیں اور اگر لیفٹ اوور فروڈ چارٹ ہو تو میں اس کو دہی میں اٹ کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ کھا لیتی ہوں بہت مزدکہ لگتا ہے ماشاءاللہ تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کون کون جو ہنا ایسے کرتے ہیں کہ دہی میں فروڈ چارٹ ڈال کے یا کوئی بھی اور فروڈ جو ہنا وہ ڈال کے کھاتے ہیں ابھی یہاں پر ہم ریڈی کر رہے ہیں کریپس تو اس کے لیے میں نے دو روم ٹیمپریچر کے انڈے لیے ہیں ایک کپ میں نے ملک لیا ہے اور یہ جو ہنا تھنڈا دو تھا میں نے فریج سے نکالا تھا آمنہ جو ہنا اس کو اچھا سا ایک وسک دے رہی ہے اور اب اس کے بعد میں اس میں جو ہنا پلین فلاور جو ہنا ایک کپ میں نے ایڈ کیا تھا تو اس کو میں نے پہلے جو ہنا چھان لیا تھا اسے بہت جو ہنا ماشاءاللہ سوفٹ بنتے ہیں کریپس تو یہاں آمنہ بنا رہی ہیں اور میں آمنہ کو کہہ رہی تھی کہ راؤنڈ جو ہنا سرکل میں اس کو ڈرن کریں تو آپ کو پتہ ہے بچیاں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو یہاں پر تھوڑے سی لمس بن گئے تھے تو یہاں میں آپ کو تصویر دکھا رہی ہوں میں نے الیکٹریک مکسر سے دوبارہ سے اس کو مکس کیا اور اچھی طرح سے اس کو ریڈی کر لیا تھا میرے پاس چکن پڑھا ہوا تھا میرینیٹ کیا ہوا جس میں یوگرٹ تھا مسالے سب تھے لیمن تھا ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو میں نے میرینیٹ کر کے فریز کر دیا تھا تو اس کو میں نے صبح سے ڈیفروس کیا تھا پانی میں تو ابھی میں نے اس کو تھوڑا سا آئل سپری کر کے چکن جوڑا وہ کوک کر لیا تھا یہاں میں نے کریپس والا فرائی پین لے لیا ہے یہ بہت تھین ہوتا ہے اس پر بہت اچھے کریپس ماشاءاللہ بنتے ہیں تو میں نے اس پر آلی وائل سپری کیا اس کو بریش کی مدد سے ہارت او سپریٹ کر لیا اور اب میں کریپس بناؤں گی بیٹر کو ریڈی ہوئے ہوئے تقریبا 15 سے 20 میٹس ہو گئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں بیٹر کتنا پیارا کتنا خوبصورت سمجھ سا بننا تھا تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لینا ہے پوہ جو چائے والا ہوتا ہے یہ ہم لوگ پاکستان سے لے کر رہے تھے اس کو میں نے ڈالا ہے میڈل میں اور لیفٹ رائٹ جو ہے میں نے ٹرن کیا ہے فرائی پین اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کا کریپ بہت ماشاءاللہ سوفٹ اور پیارا بنے گا ایون لیکوک کرنے کے لیے آپ نے اس کی جو آنچ ہے وہ بلکل لوگ سے میڈیم رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے تو میں نے جو انہیں ان سب جو کریپس ان کو ریڈی کر لیا تھا بہت یہ آپ کو پتہ یہ جلدی بن جاتے ہیں اور کریپس جو انہیں اتنا ڈائیمنی لکھاتے ہیں پس یہ ہے کہ میں نے ان کو ایک پریٹ میں ڈالتی گئی جب یہ تھنڈے ہو گئے تو اس کے بعد میں اس کی فلنگ کروں گی الحمدللہ یہاں سب جو کریپس ہیں وہ ٹھندے ہو گئے ہیں تو میں نے واشکی ہی لیا ہے چیز جو چیز ہے نا وہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ واشکی ہی لیا ہے یہ بچوں کو بہت ماشاءاللہ پسند ہوتا ہے تو میں نے ایک چاکو کی مدد سے نا اس کو سپریٹ کا لیا تھا ہر طرف ایک تو جو کریم چیز ہیں یہ یہ ایک تو ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیل کرنے کیلئے کریپ کی مدد کرے گا میڈل میں میں چیکن ڈال رہی ہوں تو میں نے آمنہ سے کہا آپ ساتھ ساتھ میری مدد کریں آپ واشکی ہی وہ لگاتی جائیں چاکو کی مدد سے اور ساتھ ساتھ بھی میچیکن کا فیلنگ وہ ڈالتی جا رہی تو یہ ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے بلکل بھی یہ جو اینا اویلی نہیں تھے کوئی فرائی آئیٹم نہیں تھا تو ماشاءاللہ بہت لائٹ تھا اور مزے کا بھی تھا تو اس کی جو فیلنگ ہے آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں چیز آپ اپنے مرسی کا ڈالنے ٹھیک ہے واشکی ہی ڈالنے کو یہ اور ڈالنے بچوں کی پسند کی چیزیں بنانے چاہیے جو وہ کھاتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے وہ سکول میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں مست ٹرائی ہیں آپ ٹرائی سرور کیجئے گا انشاءاللہ اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی میری ریسیبی اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تو تو یہاں الحمدللہ آمنہ جو ہے میرے ساتھ سب جو کریپس ہے وہ ریلی کر رہی ہے میں ساتھ ساتھ پہ جو نہ طویب ان کو رکھ رہی ہوں میں کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ رمضان کی ٹائم جو نہ چیزیں ہم گرم گرم ہی بنا کے رکھیں اگر لائک آدھا گھنٹہ پہلے رکھ لیں تو وہ ساری تھنڈی ہو جاتی ہیں اور ہمیں عادت نہیں ہے ہماری کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ گرم چیز کھائیں تو اس کی وجہ سے ٹائم کا بہت خیار رکھنا پڑتا ہے کہ ٹائم کی شارٹیج نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو فرائی پین بھی گرم کیا دونوں سائیڈوں سے اور جب یہ تھوڑے سے لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو آپ ان کو پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کر لیں تو ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ تک گیمہ مجھے لگتا ہے سیکس ریڈی ہوئے تھے سیکس کے سیون ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بہت مزے کے تھے سب نے بہت پسند کیے آپ ان کو نائف سے اور چاکو کی مدد سے کاٹ کے کھائیں بہت ماشاءاللہ لزیز تھے اور کچھ ڈیفرنٹ بھی ہونا چاہیے یونیو پکوڑی اسموں سے ہر وقت فرائی چیزوں سے تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ بھی ہونا چاہیے لیکن کل ہوگی بارش انشاءاللہ میں پکوڑی ضرور بناؤں گی میرا بہت دل چاہ رہا تھا تو میں یہی ویٹ کریوں کہ بارش ہو تو پھر ہم پکوڑی بنیں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہے میک شور تو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں ویڈیو کو مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں ٹیک ہے اللہ حافظ